ناظرین ادب 30 نومبر 2030 مطابق ساتھ جماد الوون کے عوض ناما وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ سمات سلمانے جا رہے ہیں عوض ناما مشاہ اہم خبروں کے خاص حصے اسرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے جس کے تحت حماس کی جانب سے سات اکتوبر کو مقوی بنائے گیا درجلوں افراد کو ریہا کیا جائے گا دونوں فریقین کی جانب سے اس معاہدے کی تصدیق کر دی گئی ہے خبر نسائدار اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم بنجمین نتنیاہو کی کابینہ نے رات کے اجلاس کے بعد اس معاہدے کی مزوری دی ہے اجلاس میں اسرائیلی وزیر آزم نے وزراء سے کہا کہ یہ ایک مشکل مگر درست فیصلہ ہے ایک حکومتی ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ معاہدے کے تحت کم از کم پچاس اسرائیلی اور غیر بلکی ارہمالیوں جس میں افاتین اور بچے شامل ہیں ریہا کیا جائے گا جس کے بدلے اسرائیل کی جانب سے فوجی آپریشن چار روز کے لیے روک دیا جائے گا ہر دس اضافی یرغمالیوں کو ریہا کیا جانے پر جنگ بندی میں مزید ایک دن کا اضافہ کیا جائے گا حماس نے ایک بیان جاری کیا جس میں جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے بیان نے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے بھی ایک سو پچاس فلسطینیوں کو ریہا کیا جائے گا وہیں وزیراعظم درین موڈی نے بت کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جرغمالیوں کی رہائی کے معایدے کا خیر مقدم کیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان دونوں فریقوں کے درمیان مغرب ایشیا کے محدود علاقے میں جاری لڑائی کسی بھی قسم کی علاقہ شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے نسموڈی جی ٹوینٹی کی ہندوستان کی صدارت میں دنیا کی بڑی معیشتوں کے فورم کی ویڈیو کانفرنسی کے ذریعے منقضہ سربراہی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جمع کشمیر کے راجوری زلہ کے کالا کورٹ باجی جنگلی علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور میلی ٹنٹوں کے مابین جاری تصادم میں دو فوجی افسروں سمیت چار جوان جا باق ہو گئے جبکہ ایک فوجی کی حالت نازو بتائی جا رہی ہے دفاع ترجمان نے بتایا کہ جنگل میں موجود دہشتگرد جوابی کاروائی کے دوران زخمی ہوئے اور انہیں مار گرانے کی خاطر معاصرہ وسیع کیا گیا ہے زرائے نے یہ بھی بتایا کہ پولس فوج اور سیار پی ایف کی سینر افسران بھی انگامی طور پر جائے موقع پر پہنچ چکے ہیں جنوبی دیری سی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رمیج بدوڑی کی طرف سے پارلیمنٹ میں بی ایس پی کے رکن پارلیمنٹ دانش علی پر توہی نام اس تفسرے کرنے کے معاملے میں استحقاق کمیٹی نے بدوڑی کو طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق استحقاق کمیٹی نے بدوڑی کو سات دسمبر کو طلب کیا ہے دانش علی کو بھی کمیٹی نے اسی روز بھولایا ہے ذات پر مردم شماری اور ریزرویشن پر بڑے فیصلے لینے کے بعد وزیر اعلیٰ نتیش کمان نے ایک بار پھر بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دلانے کی مہم شروع کر دی ہے اس تعلق سے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے نتیش کابینہ نے بیہار کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والی قراردات پر مخر لگا دی ایک اور فبر کے مطابق راجستان اسمبلی انتخاب کے پیشے نظر راہل گاندی نے ریاست کی کچھ اہم علاقوں میں انتخابی تشہیر کا عمل انجام دیا ہے اس دوران راہل گاندی نے وزیراعظم دین موڈی، سنتکار، گوتم اڈانی اور وزیرا داخلہ آمیت شاہ پر زوردار انداز میں حملہ کیا عوض راما کے جہانمہ صفحے کے مطابق ایشیا اور بیرہ ایشن گیمز میں تمغے جیتنے والے اور کھیل کے دیگر شعبوں میں ایران کا نام رشن کرنے والے کھلاریوں نے بوت کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمہ سید حلی خامنائی سے ملقات کی رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین کی تعدادرین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کھلاریوں سے اگر فلسطین کے حالات کے بارے میں ایک جملے میں کچھ کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ سائیونی حکومت طوفان الاخصہ آپریشن میں ناک آؤٹ ہو گئی انہوں نے کہا کہ حماس نے جو صرف ایک تنظیم ہے اس نے غاصب سائیونی حکومت کو اس کے تمام طرف فوجی وسائل سادو سامان کے باوجود ناک آؤٹ کر دیا ہے پرتوال میں انسانی اسمنگلنگ اور استحصال کے شبعے میں 28 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق دفتیش کاروں نے جن متاثرین کی شنافت کی ہے ان کا تعلق رومانیا مالڈووا یوکرین بھارت پاکستان اور سینگال سے ہے تحقیقات کے مطابق متاثرہ افراد کو ملازمت کی دالت دے کر پرتوال لے جا کر قابل رحم حالت میں رکھا جا رہا تھا اور انہیں تشدد اور بدسلوگی کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے تحقیقات کے لیے تقریباً چار سو اسی افتران کو متحرک کیا گیا اور اٹھتر چھاپے مارے گئے پولیش نے ایک بیان میں انکشاف کیا کہ گرفتار کیے گئے اٹھائیس افراد میں پرتوال سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی شامل ہیں برکس ممالک نے ایک غیر معمولی سبرائی اجلاس کے دوران غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اجلاس کے شہر جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر فرستینی سرزمین میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا الزام لگایا ہے رپورٹ کے مطابق بڑی ابرتی ہوئی معیشتوں برازیل روس بھارت چین اور جنوبی افریقہ پر مجتمع برکس ممالک کے ورچول اجلاس کی میزبانی ریٹوریا نے کی جس کا مقصد غزہ میں اسرائیل کے جاری فوجی حملوں کے خلاف مشترکہ حکمت عاملی تیار کرنا تھا گروپ نے اجلاس کے اعلامیوں میں کہا ہے کہ ہم نے انسانی بنیادوں پر فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس دشمنی کا خاتمہ ہو سکے دہشتگرد تنظیم لشکر طیبہ کے بانی حافظ سعید کے بیٹے طلحہ سعید نے سال دوہدار چوبیس میں ہونے والے پاکستان کے عام انتقابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ اس نے اس کی تیاریاں بھی زور شورٹ سے شروع کر دی ہیں طلحہ نے اس پر دبا ہونے والے الکشم میں اللہ اکبر تحریک پارٹی سے میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے بتا دیں کہ طلحہ سعید کا نام کئی دہشتگردانہ سرگرمیوں میں آ چکا ہے اور وہ کافی عرصے سے اپنی دہشتگرد تنظیم کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کا کام کر رہا ہے قابل ذکر ہے کہ حافظ سعید کے بیٹے طلح سعید کو سال دوہدار بائیس میں ہندوستان نے دہشتگرد قرار دیا تھا اور اس پر دہشتگرد تنظیم لشکر طیبہ کے لیے کام کرنے اور ہندوستان میں دہشتگردی کے کئی واقعات میں ملووث ہونے کا الزام لگایا تھا چین کے کچھ حصوں میں سردی کی لہر کے لیے برو ایلٹ جاری کر دیا گیا ہے میک میں موسمیات کے مطابق بدھ سے جمعہ تک دریا یانگسی کے درمیانی اور زیری علاقوں اور ان کے شمال میں درجہ حرارت میں 6 سے 10 ڈگری سینٹی گریٹ تک کمی ہونے کا امکان ہے اندرونی منگولیا کے خودمختار علاقے ہیبی صوبے اور شمال مشرقی چین کے کچھ حصوں میں بودھ کی صوبہ 8 بجے سے جمعہ کی صوبہ 8 بجے تک درجہ حرارت میں 20 ڈگری سینٹس کی کمی متوقع ہے اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت نگیٹو 30 ڈگری سینٹس تک گر جانے کی توقع ہے یہ دوران لوگوں کو گرم کپڑے پہننے اور گرم جگہ پر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ میویشیوں اور فشلوں کے تحفظ کے لیے بھی اغدابات کرنے کی تاقید کی گئی ہے اتر پرزیش کے وزیرعالہ یوگی آدیتنات نے کہا کہ جوتپور میں فسادی تلواریں لینا رہے ہیں اگر یہ یوپی ہوتا تو میرا بلڈروزر انہیں کچل دیتا یوگی نے راجستان اسمبلی انتخابی مہم کے آخری دور میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے کانوریس کی اشوک گالوت حکومت پر شدید حملہ کیا جوتپور میں منعقضہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات ہمدردی کا نہیں مستقبل کی تعمیر کا موقع ہے راجستان کے خوشحال مستقبل کے لیے بی جے پی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ کب تک ووٹ بینک کے نام پر انتشار پھیلانے دیا جائے گا یہ کرفیو اور فسادات کی حکومت ہے اور اسے بدلنا ہی ہوگا اتر پردیش گلوبل انویسٹر سمیٹ میں موصول ہوئی تقریباً چالیس لاکھ کروڑ کے سرمایہ کاری تجاویز کو اب زمین پر اتارنے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یوگی حکومت کی کوششوں سے سات پوائنٹ ایک چھ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری زمین پر آنے والی ہے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ یوگی حکومت کی کوششوں سے سات پوائنٹ ایک چھ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری زمین پر آنے والی ہے ریاست کے تمام اٹھارہ ڈیویزنوں میں صلاتی دنیا کے بہترین امکانات کو دیکھتے ہوئے سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاہم تمام ڈیویزن میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی مختلف ہے عمل نرامت کے لیے تیار سرمایہ کاری میں ریاست کے سر فیرس پانچ دیویزن بترتیب میرٹ چھانسی مرزاپور لکھنو اور وارنسی ہیں اس کے علاقہ گورکپور اور آدمگرڈ دیویزن میں بھی بڑی سرمایہ کاری زمین پر اترنے کے لیے تیار ہے اتر پردیش کی راجدانی لکھنو میں اگنیویر بھرتی ریلی کو لے کر نوجوانوں میں کافی جو شکرور دکھائی دیا سولہ نومبر سے شروع ہو کر بدھ کو اختتام ہوئی ریلی میں نو سو چالیس امیدواروں نے اپنی موجودگی درجگر آئی ریلی کے اختتامی سیشن میں ہیڈکوارٹر بھرتی زون کے زونل بھرتی افسر میجر جنرل منو اتیواری نے میڈیا نوائندوں سے بات چیت میں کہا کہ بھرتی دفتر لکھنو کے اے او آر کے تحت سولہ نومبر کو شروع ہوئی اس ریلی میں تقریبا ایک ہدار تین سو امیدواروں کو کالب کیا گیا تھا جس میں سے تقریبا نو سو چالیس امیدوار موجود رہے جنرل آفیسر نے بتایا کہ ریلیوں کا آپریشن بلا کسی تفریق کے بلکل شفاف اور غیر جانب دارانہ ہے اس لیے امیدواروں کو کسی دلال یا ایجنٹ کا شکار نہیں بننا چاہیے لکھنو کے ٹیلا شاہ پیر محمد صاحب ٹیلے والی محجد کے شریک متولی سجد شاہ واصف حتن وائزی نے کہا ہے کہ ووٹ ہر شہری کا آئینی حق ہے ملک کا آئین ہر شہری کو ووٹنگ میں حصہ لے کر اچھی حکومت بنانے کا حق دیتا ہے یہ کام حکومت کی جانب سے الیکشن کے ذریعے کرائے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست اتر پردیش میں ان دنوں الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج اور ناموں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے جن کی عمر 18 سال ہو گئی ہے وہ اپنا نام ریجسٹرٹ کرا کر ووٹر لسٹ میں شامل ہو جائیں اور ووٹر آئی ڈی کارٹ بھی حاصل کر لے تاکہ ووٹ دینے کے حق دار ہو جائے انہوں نے کہا کہ ووٹ ایک امانت ہے اور اس کا صحیح استعمال اسلامی فریضہ ہے مولانا آزاد نیشنل اردو جنیورسٹی کے لکنو کیمپس کے ریسرچ اسقادر قلب عباس کی پی ایج جی کا آج فائنل وائیوہ منقید ہوا قلب عباس نے اپنا تحقیقی مقالہ ڈاکٹر زیشان حیدر اسسٹن پروفیسٹر مانو لکنو کیمپس کے زیر نگرانی مکمل کیا ہے اس وائیوہ میں ممتہن کی حیثت سے پروفیسٹر کلیم اسغر صد شعبہ فارسی جامعہ ملیہ اسلامیہ دیلی شریک رہے اور اولا نگران ڈاکٹر زیشان حیدر نے شرکہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے اجمالی طور پر مقالے کا تعریف پیش کیا اس کے بعد اس قادر قلب عباس نے بازابتہ اپنے مقالے کا دفاع کرتے ہوئے تمام تر سوالوں کے جوابات دیئے آودنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں